how to analyze yourself that is you yourself as a leader or not آپ کو clockwise کلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں یعنی حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں حالات آپ کو مجبور کردہ دوسری بات ہے اپنے آپ کو کہیں پہنچانا بھی تو لیڈرشپ ہے نا لیڈرشپ سے مراد ابھی بھی اس question میں وہی problem آ رہا ہے کہ لیڈرشپ سے مراد ہے ہم انہیں لوگوں کو لیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچانا بھی لیڈرشپ مجھے دلیڈرشپ ہے جس طرح آپ نے آپ کو ایک ڈگری کرانا سکول میں بٹھانا پولیج میں بٹھانا ماباپ کی سننا گھر میں ایک فرد بننا گھر کے کام کرنا یہ سب لیڈرشپ کے کام ہیں to lead yourself and your heart to a station and then leading the heart of many others to a station is leadership یہ آپ کو کہنا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں لیڈر ہوں بھئی میں نے کہا ہے نا کل لوگ امرائن وکل لوگ مصول ان گئے ہر آدمی لیڈر ہے وہ اپنی لیڈرشپ کی ایکسپینشن کتنے لوگوں اور آگے تک جائے گا کتنی ٹینشن پھٹی کے پا لے گا یہ فیصلہ اس کا اپنا ہوگا مگر ہر آدمی لیڈر ہوتا ہے یہ کہنا ہے ہر آدمی لیڈر ہے ہر آدمی کو لیڈ کرنے کیifice ہوگی ہر آدمی کو اپنے آپ کو لیڈ کرنے کیстеت مجھڑی علیہ Bus اور اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے بازائیں اپنے اندر ڈائیو لینی پڑے گی اور اپنے اندر ڈائیو لینی کے لیے اندر کے چیڑے مکوڑوں کو مو دینا پڑے گا بلاؤں کو مو دینا پڑے گا اپنے آپ کو جب آپ وہ مو دیں گے تو آپ کو لوگوں کو مو دینا بھی آجائے گا کہ کیسے ان کو ہندل کرنے تو یہ آپ کو نہیں کہنا پڑتا کہ میرے اندر کوئی خاص کرکٹریسٹک سے کہ میں لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہوں leadership is not an option leadership is a lifestyle it's not an option you have to do it it is a part of it my 25 year old son is very egoist ٹھیک ہے ہونا بھی چھے پچھے سال کے لڑکے سے اور آپ ایکسپیکٹ جا کریں and never listens to me very naturally how can I change his attitude first of all جن لوگوں کو اپنی ماہوں کی بات سمجھ نہیں آرہی ہوتی نا مارے کھانے دیں خود ہی گرے گا خود ہی تھپڑ پڑیں گے خود ہی زلیل ہو گے خود ہی انسان بنجیں گے میں آج آپ کو پتا رہا ہوں ہمیں اپنی ماہوں اور باپوں کی قدر ہی تب ہی ہے جب ہمیں مارے کھائیں تو خود اولاد ہو کی تو پتا چلے گا دوسری بات یہ ہے ایک ego اور attitude ہوتا ہے جو success کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی دو اس میں context ایک وہ ہے جو تکبر ہے ایک وہ ہے جو confidence اگر اس کا confidence ہے تو confidence اگر آپ کو bother کر رہا ہے تو یہ آپ کی ویکریز ہے اگر وہ بغیر success بغیر کام یا بھی بغیر stations بغیر کچھ اکامپلشمنٹ کہ اکڑاو ہے تو یہ تو پیور ایروگنس ہے پیور تکبر ہے یہ اعتماد نہیں ہے یہ تکبر ہے اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہاں تک پچانے میں آپ نے کتنے ہاتھ ڈالیں اب اس کو بگاڑنے میں آپ نے تیرہ بارہ سال لگایا ہے تو اس کو آپ تیرہ سے بارہ منٹ اور گھنٹے کے اندر ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ بچہ آپ نے خراب کیا یا بچہ خراب ہوا آپ کے اردگرد آپ کی فیمیلی یا آپ کے سکول کالیج ایڈیوگیشن کے اندر بارہ دس سالوں میں تو ٹھیک بھی ٹائم کے ساتھ تو now what we do ہم اسے آہستہ آہستہ میں اس کو کیا کہتا ہوں اور we should always swim to the nation like a shark not like a shark like a whale ہمیں قوموں کے ساتھ سوئم کرنا چلیے جیسے جیسے وہ بگڑے گا نہ خراب ہوتا فوراں ہم پہنچ جائیں ماں پہ help آپ اس ٹائم پر کیونکہ جوبن کے اوپر اور اروج کے پر اس کی ایکسپلوریشن چل رہی ہیں وہ آپ کو کھاتے میں نہیں لیں تو اس ٹائم پر جب آپ فیوکول بن جائیں گے نا اپنے بچوں کے ساتھ اور چپک کے ار وقت اس کو نیگنگ کر رہے ہوں گے تو وہ اسے تب چڑے گی وہ جو پانت دس پرسنٹ بھی اس نے آپ سے لینا ہوگا وہ بھی نہیں لے گا کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں اب وہ مزاج نہیں اب تو جوانی اس کی اروج کے اوپر پیک پہ پہنچا ہوگا جتنے ڈیسنٹ لگ رہے ہوں جتنے اچھے لگ رہے ہوں یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے یہ خود باپ ہوتا ہے تو پچیس سال کی ایج میں بچے کو ہارڈ ڈالنے کے لینا آپ کو بغیدہ پورسز کرنے چاہیے کسی اچھے رہنما سے سیکھنا چاہیے طریقے کے ساتھ ہارڈ ڈالیے گا ورنہ وہ جو تھوڑا بہت بھی آپ کے ساتھ ہے وہ بھی اکھڑ جائے دوسرا اللہ سے دعا کریں ویٹ کریں اب اگر اس کو پوری کائنات کی کاؤزمولوجیکل پیٹن سمجھ میں نہیں آرہے اور وہ ہٹ کے اس سے علاقہ ہو گیا تو پھر اللہ کی لاتھی آئے گی اس کو سکھانے کے لیے اور اللہ کی لاتھی پہلی باری میں برباد نہیں کرتی عباد کرنے کے لیے آئے گی اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے آئے گی اس کے اوپر سو لیٹ لیو لیٹ اس لیو سم ٹھنگز to the nature to the universe وہ کائنات خود سکھائے گی آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے اور جو آپ لوگ انہیں بیچ ڈالے میں اس کی آپ توبہ کر لیں اور جب اس کو خود آپ نے اگر کچھ چیزیں باقی آپ کے سکھانے ہیں تو بھائی طریقے کے ساتھ چھڑیے گا پچھے سال جوانی کی عمر ہے اور پاگل ہوتا ہے آدمی سمارے سنس بھی ہوتی اور ہو سکتا ہے ایک جنریشن کے اپو اور آپ اس کی بات نہ سمجھ رہے ہو تو کوشش کرے گا اور آپ کی باتوں میں فرق ہیں ہو سکتا ہے وہ positive genuine بات کرو جو آپ کو egoistic لگ رہی ہو ہو سکتا ہے اس کا idea کے اندر جانو کر آپ کو سمجھ نہیں آرہو تو جنریشن gap کی اشیو کو بھی دیکھتا ہے how to deal with inferiority and superiority complexes inferiority complex یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور superiority complex یہ ہوتا ہے جو آپ نہیں ہوتے ہیں آپ وہ مانن کے بیٹھے ہوتے کیسے چینج کریں یہ اب یہ کیا یہ سوال شریعت کا ہے یا نہیں نہ کرے اور وہ جس کو نہیں آتا وہ claim کرتے تو inferiority complex والے وہ claim کرنا سکھائیں claim کرے وہ کہ بھائی تُو یہ ہے تُو یہ ہے تُو یہ بینک چھوڑ کے بیٹھا بھائیں یہاں پر وہ غلط آ کے بیٹھ گیا اس نے تیرا لوگ جب اپنے اندر کے potential کو accept نہیں کریں گے تو لوگوں نے تو آ کے بیٹھنے آ کے سیٹوں کے پر کہ دنیا جو it's a doggy dog world آپ لوگ مسلمانوں کو میں صرف یہ کہنے چاہے تو سادو پنے سے باہر نکلیں آسمانوں سے موجزے تب آئیں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے لٹھی ماری آنگا آپ لوگ بغیر کچھ ہلے ہلائے جو ہے آپ موجزے expect کر رہے ہیں miracles expect کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں امت کے اندر یہ بڑی بیماری آ چکی ہے کہ جی کرونا کے ثروب برباد ہو جائے پوری دنیا ناظر بلی اور بھائی جن محنت کریں you have to اور یہ بغیر یہ گرائنڈ سے گزرے بغیر آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں یہ امت کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہیں کہ جی میں گرائنڈ سے نہیں گزروں گا میں تکلیف سے نہیں گزروں گا میں کٹوں گا مروں گا جلوں گا نہیں آپ کو دنیا کی بڑی بڑی ریاستے مل جائیں گی یہ نہیں ہو سکتا تو جو آپ کا کلیم بنتا ہے آپ جب تک وہ کلیم نہیں کریں گے وربلی مورلی سپریچولی فیزیلوجیکلی آپ کا کمپلیکس دوری نہیں ہے آپ اندر جل جل سڑ سڑ کے مر جائیں گے آپ کو لگتا ہے آپ محفل کی جان ہے مگر آپ خاموش بیٹھے میں دوسرے بازی مار گئے تو بولنا شروع کریں آپ کو لگتا ہے محفل کو ہسا سکتے ہیں اور دوسرے ہسا رہے ہیں مسکروں کی طرح آپ خاموش بیٹھے ہیں تو بولنا شروع کریں آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ انگلیش بول سکتے ہیں مگر دوسرے بول رہے ہیں آپ اندر دل بولیں گے ضلیل ہوں گے تو اسی طرح تو کانفیڈنس بڑھنا ہے آپ نے اپنی بینچ کلیم کریں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں آتا تو اپنے آپ کو پروپر کر کے پھر مارکٹ کے اندر لے کے ہیں مگر آپ اس درس ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے میں پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا لوگ کیا کہیں گے بھرڑ میں ڈالیں ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزوری کے اندر لوگوں کو قبول کریں جب وہ بلکل ٹپ ٹاپ اوکے وہ فل ششکوں کے اندر سامنے آجے پھر قبول کر لیں یہ تو مٹیریلسٹک لوگ سپیریارٹی کامپلیکس کا ہم کیا کہنے سپیریارٹی کامپلیکس میں بتائیں زیادہ بینچ کلیم نہ کر ورنہ تجھے بہت فیق کرنا پڑے گا سپیریارٹی کامپلیکس والے کو میری سب سے بڑی ٹپ کی ہے کہ پچاس طریقوں سے ہم اس کو ہنڈل کر سکتے سب سے بڑی ٹپ کی ہے جب میں اس کیمرے کے سامنے بیٹ کہہ کر سپیریارٹی کامپلیکس کا شکار ہوں اور زیادہ کلیم کر دوں جو مجھے نہیں آتا تو پھر میرے پر جیسے فار ایسیمبل میں بھی بیٹھ کے کہہ دوں جی میں چار پی ایسیدیوں کے لیبل کا سکولر آنا میں نے کچھ نہیں آگا مجھے آتا باتا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب وہ چار پی ایسیدیوں سے جڑے بیگر کوئریز آئیں گی کیسے جواب دوں گا کیسے بھزن گا پھر جھوٹ گا سہرہ پھر فیک ٹرانسیشن پھر فیک فیبریکیشن تو سپیریارٹی کامپلیکس والے کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنی نا ہاں اپنے آپ کو اتنا کلیو نہ کر کسی دن بڑا پتھا آگیا تو تو بات نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ انسان کو اپنی حقات میں رہنا چاہیے جو وہ ہے اور رہتے ہوئے اپنی حقات کم دکھن لو پروفائلنگ رہنی چاہیے اور جب محل ہو تو پھر جا کے اپنا آپ نکالیں ہاں بھئی یہاں بات کر سکتے ہیں مجھے اس ٹائم پر نہیں پتا کہ میڈیکل سرجری کے اندر کیا ہوتا ہے تو میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ہاں کر رہے ہیں میں اپنی سپریاریٹی کمپلیکس ہاں جی مجھے بھی پتا ہے گردہ نکال کے یہاں سے یہاں فیٹ کرتے ہیں ایسے ہوتی ہے کیا باتیں خموش ہو کے بیٹھے رہے ہیں آپ کی فیلڈ نہیں یا ڈومین نہیں چپ رہے ہیں بنا وہ جس دن بیشتی کریں گے تو اس دن پنپ بھی نہیں زکیں گے تو سپریاریٹی کمپلیکس اپنے اس وجہ سے مر جائے گا کمپلیکس کے بیٹھے ہیں